وہ دلیل آتی اس لیے ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھ جائے تب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بات آپ کی دل میں اتر رہی ہے، دل میں کیوں اتر رہی ہے؟ پھر آگے سرکار فرمارے ہیں کہ انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں اب صحیح یہاں پہ دلیل اور الہامات جو ہے اب مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ دلیل مرشد کی طرف سے آتی ہے اور الہام جو ہے وہ نہیں دونوں دونوں ایک جگہ سے آتے ہیں جس طرح میں نے یہ بھی کہا تھا اگر سچ دیکھنا ہو نا کسی الہام کی اس کی دلیل دیکھو دلیل کیا ہے ہر الہام کے ساتھ ایک دلیل آتی ہے ہر الہام کے ساتھ ایک دلیل آتی ہے کیا بات ہے بے شک اور پھر جب میں دلیل دیتا لوگوں کو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ بڑی خطہ ہے وہ مثال نہیں ہیں وہ دلیل ہیں بے شک مثال نہیں ہیں وہ دلیل ہیں الہام میں کیا فرق ہے سرکار دلیل ایک پہلے سے تیہ شدہ فارمولا ہے جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہوا میں اڑے گا یہ چونچو کرے گا تو وہ کہے گا کہ اس کے تو پری نہیں ہے اس کے تو زبان نہیں ہے کہاں سے ہوا میں اڑے گا چونچو کرے گا تو اس انڈے میں سے چوزہ نکالنے کے لیے مرغی چاہیے اس کے اوپر تین جالے ہیں اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک انڈا ہے اس کو بیزہ ناسوتی بولتے ہیں اس کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہیں وہ انڈے کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور اس انسانی بیزے کے اندر ایک فرشتہ بند ہے یہ جو ساتھ ساتھ پیررل گفتگو ہو رہی ہے مرغی کے انڈے کی یہ دلیل ہے اس کے اوپر تین جالے ہیں اس کے ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو مرغی چاہیے اس کو مرشد چاہیے اس میں سے چوزہ نکلے گا اس میں سے فرشتہ نکلے گا مرغی کیا کرے گی انڈے کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی مرشد کیا کرے گا سینے کے حساب سے نور پہنچائے گا یہ تین جالے پھٹیں گے تو اس کے اندر سے ایک چوزہ برامت ہوگا یہ جالے پھٹیں گے اس میں سے ایک فرشتہ برامد ہوگا یہ جو چوزہ برامد ہوگا کوئی سکھائے گا نہیں کہ بغیر سیکھے سکھائے چوچو کرے گا کیونکہ چوچو کرنا اس کی فطرت ہے اسی طرح اس میں سے فرشتہ نکلے گا اس کو کوئی سکھائے گا نہیں بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبِدُونَ ہم نے انسانوں اور جنہوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یعنی اب عبادت کرنا انسان کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے تو خود بخود کرنا چاہیئے تو وہ خود بخود ہمارا جسم عبادت کہاں کرتا ہے بڑے مشکل سے اُس کو منا کے لے کے جاتے ہیں مزید میں جو خود بخود عبادت کرنے والی مخلوق ہے جو خود بخود فطری طور پر عبادت کرتا ہے وہ انسان کا خلب ہے جیسے اُس کا محو کھلتا اللہ اللہ کرتا ہے یہ اُس کی دلیل ہے مزید اس کو آسان کر کے جو سمجھا جائے تو یہ ہے کہ جیسے جو علمِ لدنی ہے یا الہامی جو تعلیم ہے اُس کو سمجھانے کے لئے دنیاوی طور پر جو ہے جو اُس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے وہ دلیل یعنی جس کو بندہ پھر اب بلکل بہ آسانی سمجھ سکتی ہے لیکن یہ دلیل ولی کے پاس ہوتی ہے کیونکہ الہام کے ساتھ آتی ہے عام آدمی کے دلیل ضائع ہو جائے گی بلکل وہ ثابت ہی نہیں کر پائے گی یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی ادھر ادھر دیکھ کر کے کسی چیز کو دلیل بنائے وہ نہیں ہوگی وہ الہام کے ساتھ ولی کے پاس دلیل آتی ہے یا جس کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہو وہ بات کہے گا تو ہر طور سے فٹ بیٹھے گی وہ دلیل آتی اس لئے ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھ جائے تب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بات آپ کی دل میں اتر رہی ہے دل میں کیوں اتر رہی ہے کہ دلیل سے سمجھا دل میں اتر رہا ہے دل میں اتر رہا ہے ہر الہام کے ساتھ پیکج میں وہ دلیل آتی ہے دلیل ضروری ہے الہام کے ساتھ دلیل ہوتی ہے جس طرح جب بھی کوئی نئے راز ہم بتاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جو اس سے پہلے بات ہوئی ہے اس کو مزید جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے اگر پہلی باتوں کے خلاف جا رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے نہیں اور روشن روز آدم پر ہوئی ہے موسیقی amaraTV موسیقی 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 موسیقی